نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش لیگل ہیلپ لائن میں ہوں آپ کے ساتھ اکشہ ہے اس دیش کا لوگتندر اس دیش کی خوبصورتی کا ہے کہ ابھی ننگ ہے اور اس لوگتندر کو مضبوطی پردان کرتا ہے وہ ہے اس دیش کا قانون اور سمدھان دیش کے سمدھان میں ہر ایک ناغرے کو سمانتہ کے ساتھ سوٹشاہ سے جینے کا عدیقار دیا جاتا ہے اور اسی سمدھان کا پریامبل یعنی سمدھان کی پرستاورہ بھی سماج کے ہر ویکتے کے لیے برابری اور سمان نیا کا عدیقار بھی دیتا ہے اور یہی قانون اور سمدھان ہر سمسے کے صحیح پراروپ میں سمدھان کے لیے موجود ہے لیکن صحیح جانکاری نہ ہونے یا پھر قانونی پیچیدگیوں کے چلتے ایک حصہ صحیح سمیں پر خود کو نیا حاصل کرنے میں آسمرت محسوس کرتا ہے اور اسی انتر کو ختم کرنے کے لیے انڈیا لیگل ریسرچ فاؤنڈیشن کے انیشیئیٹیو لیگل ہیلپ لائن میں ہمیں آپ پر موجود رہتے ہیں آپ کی ہر قانونی سمجھ سے ہمیں آپ کی ساہتہ کے لیے آج جس ویشہ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں وہ راستی خادث سرکشہ ادریم دوہزار تیرہ کے تحت محلاؤں اور بچوں کو پرات بھوجن پوشن کے عدیقار سے سمبندت ہیں اور اس کے علاوہ اگر کسی اور طرح کی کوئی قانونی ارچن کوئی قانونی سمجھ سے آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں کوئی راستہ کوئی وکلپ نظر نہیں آرہا تو بھی آپ ہمارے ساتھ اس کارکرم کے مادہم سے جڑ سکتے ہیں آپ میں سوال کر سکتے ہیں اور کیا بہتر قانونی وکلپ ہو سکتا ہے اس بات کا جواب ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور لائنز کھل چکی ہیں ٹیلیوزار سکرین پر جو نمبر فلیش ہو رہے ہیں نمبر پر کال کر کے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کارکرم کے حصہ بن سکتے ہیں دلسر جالکاریوں کے ابحاف کے چل سے ایک بڑا حصہ انصاف کی دہلیز سے دور رہ جاتا ہے اور اسے ابحاف کو دور کرنے کے مقصد سے روزانہ ہم اپنے دشکوں کے بیٹھ موجود رہتے ہیں ایک نئے دشا کے ساتھ آج ہم بات خادش ترکشہ دینیم دو ہزار تیرہ کی کر رہے ہیں کہ اس کے انترگرد مہلہ اور بچوں کے اپرات پر بھوجن پوشن کے عدی کار کیا ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کانونی ارچن ہے تو بھی آپ ہمارے ساتھ اس کارکرم کے مادرم سے جڑ سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں اور آج اس وشہ پر زیادہ چہرچو اور بات چیت کے ساتھ دو خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے اپنے دھرشنوں کے ملاقات اپنے آج کے سمبانے تحتیتیوں سے میرے ساتھ نویٹا سٹوڈیو سے نمبرتہ شریفاستف جی ہیں آپ عدیبقتہ سپریم کورٹ کی ساتھی ستیش کمار مشنہ ہیں آپ عدیبقتہ الاباد ہائی کورٹ کی لخنو بینچ کے بہت سواگت ہے آپ دونوں کا ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے شروعات نمبرتہ جی میں آپ سے کروں گا سب سے پہلے آپ بتائیں کی کیا وششتہ ہیں اس عدنیم کے تحت نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایک دو ہزار تیرہ جسے ہم رائٹ ٹو فوڈ ایک بھی کہتے ہیں یہ ایک عام آدمی کے بھرن پوشن کے عدیقار سے جڑا ہوا ہے اس ایکٹ کا ادیشے لوگوں کو سستی درو پر پریابت ماترہ میں خادیان جو ہائیلی سبسیڈائز فوڈ گرینز ہوتے ہیں اس کو اپلپت کرانا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنا جیون سممان کے ساتھ جی سکیں اس ایکٹ کے سیکشن تین کے اکارڈنگ دو تیہائی آبادی کو ہائیلی سبسیڈائز اناچ اپلپت کرانا سینٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ کی رسپونسیبیلیٹی ہے جس کا مطلب ہے کہ قریبا ہر مہینے 75% گرامی اور 50% جو شہری جنسنکھ ہے اس کو تین روپے چاول دو روپے گے ہوں اور ایک روپے موٹا آناج موٹا آناج جیسے کی جو آر باجہ اس طرح کا جو فوڈ گرینز ہے وہ اپلت کرائے جاتا ہے اس کے اندرگرد جو ٹارگیٹڈ پبلک دسٹریبوشن سسٹم جو پہلے سے سنٹرل گورنمنٹ چلاتی آ رہی ہے اس کے اندرگرد جو یوجنائیں ہیں جیسے کی اے اے وائی یوجنہ ہے آنتو دے آن یوجنہ اس کو جوڑا گیا اور جو لکشت پریوار ہیں جیسے کی جو بیلو پوورٹی لائنز آتے ہیں یا اس سے بھی گریب آتی گریب جو اپنا جیوی کا چلانے میں سمرت ہیں ایسے پریواروں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اور ان کو سہیتہ پردان کی جاتی ہے اس کے علاوہ مہلاؤں اور بچوں کے لیے اس ایکٹ کے اندر وشیش ادھکار پرابت ہیں اس ایکٹ کے سیکشن 4 5 اور 6 کے اندرگرد جو پریگنٹ ویمن ہیں یا جو لیکٹیٹنگ مادرز ہیں ان کو سپیشل ادھکار ملے ہوئے ہیں ان کو جو آنگن وانی پہلے سو یوجنہ چل رہی ہے اس کو جوڑا گیا اور اس کے اندرگرد جو فری میل آف کاسٹ میل ہے وہ دی جاتی ہے سپیشل نیوٹریشنل ایک سٹانڈڈائز ایکٹ کے اندرگرد دیا گیا ہے اس نیوٹریشنل کے ایکٹارڈنگ ان کو میل دیا جاتا ہے ان کو میڈیکل سویدائیں دی جاتی ہیں اس کے علاوہ انہیں ماترت عارتھک لاب دیا جاتا ہے چھ ہزار روپے کا اور جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان کو آنگن واری ہیں جو لوکل آنگن واری ہیں ان کے تحت جو بہت سارے پروگرام چل رہے ہیں ان کے ساتھ جوڑا گیا ہے چلے بلکل اور بھی اس کے ہم تمام پہنوں کو سمجھ لے کی کوشش کریں گے آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے ساتھیش کمار میشری جی یہ یہ ایدنیم سنسد میں 2013 میں جب پاس کیا گیا تو اس کی میں سب سے بڑی مکھ بند یہ تھا کہ بھارت ورس میں کوئی بھی ویتی گریب جو کی کما جس کی کمائی کم ہے وہ بھوکھا نہ رہنے پائے آئیسے وقتیوں کی خاد سرکچہ اپلپ کرانے کی نیت سے منموہن سنگھ کی گورنمنٹ نے یہ یہ ادنیم سنسد میں پیس کیا تھا جو سر اسمبت سے پاس ہوا تھا اور اس ادنیم کی سب سے مین بچہستہ یہ ہے کہ اسی ادنیم میں مہلاؤں کو سروپری بنا کر کے پروار کا مکھیا بنایا گیا ہے جو بھی راسنکارڈ جاری کیے گئے ہیں اس میں پروار میں پرتیک پروار کی مکھیا میں کیول سروپرثم مہلاؤں ہی رکھی گئی ہے اگر مہلاؤں کسی بھی پروار میں نہیں ہے تب وہاں پر پروسوں کو مکھیا بنایا گیا ہے مہلاؤں اور بچوں کو دھیان میں رکھ کر کے اسی ادنیم سے مدھیان بوجن یوجرہ کو بھی سملت کیا گیا ہے جو کی بچوں کو اسکول میں مدھیان بوجن اپلا بھی کراتے ہیں چلے بلکل اور بھی ہم تمام باریکیوں کو سمجھنے کا پریاز کریں گے اور جو آپ دونوں مہمان اس سملت میں جانکاری دے رہے ہیں کہ یہ ادنیم واقعی میں نسلے طبقے کے لوگوں کے لیے ایک کے بڑی راحت کے طور پر بھی ہے اس کے تحت جو پرکریہ عمل میں لائی جا رہی ہے کیا اس میں کسی طرح کی کوئی کمدوری بھی نظر آتی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ کمیاں ہیں اگر اس میں صدار کر دیا جائے تو اس کا اور زیادہ بینیفیٹ ان لوگوں تک پہنچ سکتا ہے جو واقعی میں اس کے حق دار ہیں حق دار کون ہے سب سے پہلے اس ادنیم کے تحت جیسا آپ نے بتا ہے غریب آبادی ہے آقلن کس طرح سے ہوتا ہے کہ کسے اس ادنیم کے تحت لابانویت کیا جاگا نمرتہ جی دیکھیں آرٹیکل فورٹی سیون جو ہمارے کونسٹیٹوشن اس کے ایک آرڈنگ بھی جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے ان کو اس آرٹیکل کے اندر بات دے ہیں کہ جو لوگ ہیں جو گریب لوگ ہیں ان کا جو لیول آف سٹینڈنگ ہے سٹینڈر ہے اس کو انکریز کیا جائیں پلس ایسے بچے یا مہیلائیں ان کو نیوٹریشنل فورٹ دینا انیوار رہے ہیں کیونکہ جو لوگ اس پریواہ ملکہ اس شکر کے اندر آتے ہیں ان کو کٹیگرائز کیا گیا ہے ایک پی پی یوجنا کے انترگرد جس میں کی جو سٹینڈر گورنمنٹ ہے اس نے ڈیریکٹیوز دیئے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ کو اور سٹیٹ گورنمنٹ اپنے رولز اور ریگولیشنز ڈیفائن کرتی ہیں ابھی حالی میں ایک کیس آب ہوا تھا سپریم کورٹ میں جس نے گائیڈ لائنز بھی دی اور یہ مانا کہ یہ یوجنا ابھی کئی راجیوں میں پوری طریقے سے لاغن نہیں ہوئی ہے لیکن کئی راجے ہیں جو بہت اچھے طریقے سے اس کو ایمپلیمنٹ کر چکے ہیں جیسے چھتیزگڑ ہے مدیہ پردیش ہے گجرات ہے بیہار کے کئی شیطر ہیں اتر پردیش ہے جہاں پر یہ ایکٹ جو ہے لاغو کیا چاہ چکا ہے لیکن اس کے باوضور سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر سٹیٹ گورنمنٹ یا ان کے انترگرد لوکل آثورٹیز یا بارڈیز اپنا کام نہیں کرتی ہیں کسی بھی طریقے کھامی پائے جاتی ہیں تو سینٹر گورنمنٹ کے پاس کیا وکلپ ہے تو آرٹیکل ٹو فیفٹی سکس کے سندھر میں سپریم کورٹ نے گائیڈ لائنز دی کہ سینٹر گورنمنٹ کسی بھی طریقے کی ڈیریکٹیوز جو ہے سریٹ گورنمنٹ کو دے سکتی ہیں اور سیکشن فورٹین سے لیکے ٹوئنٹی ایٹ کے اندرگرد ایک گریویانس ریڈریزل میکنیزم ہونا چاہیے اس کو سٹرونگلی بنایا جانا چاہیے ہر ڈیسٹرک پہ ڈیسٹرک ریڈریزل آفیسور ہونا چاہیے جو مانیٹرنگ کا کام کرتے ہیں ریویو کام کرتے ہیں اپنی ریپورٹس کو پبلش کرتے ہیں اس کے علاوہ سیکشن ٹوئنٹی نائن میں ویجیلنس کمیٹی ہے ویجیلنس کمیٹی کا جو آفیسر ہے اس کا یہ کام ہے جتنی بھی سکیمز اس کے اندر آئی ہیں چاہے وہ ماترت یوجنا ہے چاہے بچوں سے ریلیٹیڈ میڈے آہ میر ہے یدی وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کی ریپورٹ وہ جو سمبندید راجے کے آفیسر ہیں ان کو سمیٹ کرے گا جی 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 اس کا فائدہ ان لوگوں تک پہنچایا جائے جن کے لیے یہ ادنیم خاص طور پر دھیان میں رکھ کر لائے گیا ہے لیکن آپ نے کہا کہ اس کی مانیٹرنگ کی بھی ویوستہ ہے اور کس طرح سے کہاں پر خامیہ ہیں اور کہاں پر کچھ اور بہتر کیا جا سکتا یہ تمام چیزیں موجود ہیں لیکن اس میں جو ہم یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ حق دار کسے مانا جائے کہ پروریٹی کسے ایپیل کارڈ دھارک کو زیادہ ملے گی بی پیل کارڈ دھارک زیادہ ملے گی انویس پروریٹی کسے ملتی ہے سب سے پہلے ایپیل کارڈ دھارکوں کو دیکھیں اس طریقے اس کا ایک فلاسیفیکیشن کیا گیا ہے اور اسے تین ڈیویزنز میں بٹا گیا ہے ایک جو انتیو دے یوجنا ہے اس کے انترگر جو بہت ہی گریب لوگ ہیں جیسے کی شیلپ کار چھوٹے کاریگر یا ایسی ورد مہیلائے جو ساٹھ سال سے اوپر کی ہیں جو اپنا بھرن پوزشن کرنے میں اسمرت ہیں دوسرا بیلو پاورٹی لائن جن کی آئے جو ہے وہ دس ہزار کے آس پاس ہیں اور تیسرا ایویز پاورٹی لائن یعنی اس سے اوپر اس طریقے سے اس کو کٹیگرائز کیا گیا ہے اسی حساب سے ان کے راشن کارڈ ایشو کیا جاتے ہیں جو اتی گریب ہیں ان کو یلو کلر کا راشن کارڈ دیا جاتا ہے اور یہ یوجنہ راشن کارڈ کے حساب سے جو کی آدھار کارڈ سے لنگڈ ہے ایسے لوگوں کے ایک سوچی بنائی جاتی ہے جو سٹیٹ گورنمنٹ اس سوچی کو پبلش کرتی ہے یہ سٹیٹ گورنمنٹ کا کام ہے کہ انترگر سبھی پریواروں کو ٹارگٹ کر کے اس طریقے جتنے بھی ان کے سیکشن کے اکارڈن ان کو حق دیا گیا ہے وہ پروائیٹ کرائے ستیش کمار مشورا جی اس کے باوجود اس طرح کی اکثر خبریں سامنے آتی ہیں کہ راشن اپلابد نہیں ہو پاتا ہے کوٹے داروں کی طرف سے جو آدھار سے لنگ کا بھی کو نشکر تک پہنچانے کو لے کر کیا ویبستہ ہے اس آدھریم کے طے دیکھے ابھی یہ اس یوزنہ سے جو جن لوگوں کو لابموریت کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے آدھار کارڈ کو ان راسن کارڈوں سے لنگ کیا گیا ہے اور جو کوٹے دار ہے کوٹے دار اس آدھار کارڈ کو جو پاؤس مسین ہے اس پر پروار کے جو بھی سدس جن کا نام راسن کارڈ میں درز ہے ان لوگوں کے آنگوٹھا یا جو بھی ہست چن ہوتے ہیں ان کو لیتے ہیں اس ادھار پر جب وہ اپڈیٹ ہو جاتا تب ان کو راسن ملتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے جو کوٹے دار ہیں وہ سرور ڈاؤن ہے یا اس پرکار کی کوئی بہانے واجی کر کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو راسن نہ دے کر کے اس کا کالا بجاری وہ کرتے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے ادھنیم میں ایک منیٹرنگ کمیٹی بنائی گئی جو اسی چھیتر اور محلے کے جو کوٹے را کے انترکت جو راسن کا دھارک ہیں انہی محلاؤں کے ایک چار پانچ لوگ کی ایک کمیٹی بنائی جاتی جو کہ وہ چیز کو دیکھتی ہے کہ سب کو راسن مل لائک نہیں مل لائک جی لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ابھی تھوڑی سی کمی ہے جس کے کارن کہ سب کو اس کا لاب نہیں مل پا رہا ہے چلے یعنی کہ ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس عدریم کے تحت کچھ ایسی کمزوریاں ہیں جس کا فائدہ اب تک ان لوگوں تک نہیں بھی پہنچ پائے ہے ایک بڑی سنکھی بات یہ ہے کہ اس پی راج جی اس پی راج یعنی کہ جو پورتی نیرکشک ہوتے ہیں جو خاد پورتی نیرکشک ہوتے ہیں جی ان کا بہت اہم رول ہوتا ہے جس بیترہ پرانی میں جی جس کو ٹی پی ڈی ایس ہم لوگ بولتے ہیں جی جی اس میں یہ 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 موقع پہ جاتے ہی نہیں ہیں اور ایک اپنے بند کمرے میں بیٹ کر کے وہاں ہی سے مانیٹرنگ کرتے ہیں ہمہ اگر یہ لوگ اپنے چھیتر میں نیمیت روح سے اگر یہ نیرکشن کریں اور اس چیز کو ستیابیت کریں کہ ان مل لہا ہے جی تو ساید اس دیوستہ کو بہت اچھی طرح سے چلا جا سکتا ہے جس ٹی پی ڈی ایس کی آپ نے بات کی ہے آپ کو لگ رہا کہ پری سپریم کورٹ کورٹ طریقے کورٹ ایک پی آئی 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 کورٹ نے آڈر کیا تھا کہ آپ ان کو بھی جو ہے ان کو بھی آپ راشن کار جاری کریں جی اس طریقے کی جو آئی میت آئی ہیں سرکار کو اور اس قانون کی جو منصہ بہت اچھی ہے اس باریکیوں کو سمجھنے کا پریاس کریں گے ساتھی ہم اپنے درشوں سے اپیل بھی بار بار کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی طرح رہے رہے ہیں اور جب یہ ایک آیا اس ایک کے انترگت ان دونوں کو اس کے ساتھ جوڑا گیا آنگان واری کا مطلب ہے آنگان آشرے یعنی کہ چھوٹے بچے ہیں چھے مہینے تک کے بچے ہیں ان کو سپیشلی اس ایک کے انترگت جو نیوٹریشنل سپورٹ ہے ماں مدر کو یا کسی بھی بیوکتی کو بوجن کا لاب نہیں ملتا ہے یا فوڈ گرینس نہیں ملتا ہے تو اس ایکٹ کی وشیشتہ یہ ہے کہ اس کو فوڈ سیکیورٹی اللونس بھی دیا جاتا ہے سمماندیت جو راجی سرکار ہے اس پر دی گائیڈلین آف دا سینٹرل کاریوائی آگے کی جاتی ہے اس کے علاوہ جیسے کی جب یہ سنسط میں آیا تھا تو دو باتے بلاننگ کمیشن نے رکھی تھی ہماری پرابلم فوڈ گرینس کی نہیں ہے کیونکہ بھارت نمبر ون آج بھی نمبر ٹو سٹیج پر ہے چاہے ہم خادیان کی بات کریں تیل کی بات کریں تو پردیکشن میں بھارت کے پاس کافی کچھ ہے لیکن پرابلم ہے اس کا ڈسٹریبوشن جو اس یوجنہ کے اندر گر کٹیگریز ڈیوائی ہوئی ہیں وہاں تک لوگوں کو فوڈ گرینس پہنچا جانا چاہیے لیکن دیرے دیرے جو بھارت ہے وہ بھارت بنتا جا رہا ہے اور جو راشن شاپ ہیں اس کو بھی کمپیٹرائز کیا جا رہا ہے دیکھیں انگوٹھا پہلے بھی لگتا تھا لیکن فرق یہ ہے کہ انگوٹھا بائیومیٹرک پہچان کے لئے لگتا ہے جی اور جس بھی مہیلہ کا راشن کار دس پہلے پڑھے مینیسٹر کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے سپریم کورٹ نے ابھی سواراج ابیان ہے سوکھے سے پرہاویت لوگوں نے پیٹیشن ڈالی تھی سپریم کورٹ نے اپنے نیرنے میں بات کہ جو اناج کی صحیح جگہ گودام نہیں ہے جی جی اس کی صحیح جگہ وہ پیٹ ہے جو بھوک سے لڑ رہی ہیں وہ اپنا کھانا تیا کر کے اپنے بچوں کے لیے کھانا بچاتی ہیں اور ایسے میں ان کو خود شارعرک اور کئی طریقے مانصف پرطانے ان کے ساتھ لگ جاتی ہیں جو جی ون کے لیے مرد پرابلم ہے ان کے مریتی ہوتی ہے اس کیس میں جو ان کے نوز شیشو ہیں کئی کیس میں ہم نے دیکھ ہے کہ ان کے مریتی ہو جاتی ہے تو یہ دو ریزن سے بھوک کی موت کے ماملے آیا خاص طور پر جھارکھن جیسے راجیوں سے بلکل تو اس ایکٹ میں سپیشلی جو بھوک ہیں اور دونوں کو رکھ لیگل انٹیٹرمنٹ کو بنایا گیا بلکل اتبادن بھارت میں پریابت ماترہ میں ہے اور کئی نہ کہ بھاری وجہ یہ ہے کہ تقریبا ہر سال اٹسی ہزار کروڑ سے لے کر ایک لاکھ کروڑ تک برباد ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے بھندارن کی بھوستہ نہیں ہے اس کے سندھار میں اس ایک میں سپیشل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ دونوں مل کر کام کرتی ہے اور اس ایک کے اندر سپیشل پرویزن ہیں سٹیٹ گورنمنٹ کو کئی طرح کی پرویزن دیتی ہیں جیسے کی ہیندل چارجز ہیں ٹرانسپورٹیشن چارجز اس کا 50% ایکسپینڈیچر سینٹر گورنمنٹ بیر کرتی ہے اس کے لابہ ون ٹائم جو نون بیلڈنگ فنینشل اسسسٹنس ہوتا ہے نون بیلڈنگ مطلب جیسے کمپیوٹر دینا ہے سٹوریج یونٹ دینی ہے ٹیلی فون ہے ان سے ریلیٹیف جتنے بھی نون بیلڈنگ اسیٹ سینٹر گورنمنٹ شیئر کرتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں جو گریب طبقہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ان کا حق پہنچانے کے لئے بنایا گیا چلے بلکل ایک کولر ہمارے ساتھ میزورم سے شاہ صاحب جوڑ گئے بہت سواگت ہے سوال کیجئے چلے شاہ سمپک ٹوٹ گیا ہے ساتیش کمار مجھے ڈی میں آپ کے پاس آنگا پار درشت اور جواب دے ہی تہہ کرنے کو لے کر ہو کیا کچھ دشا نردیش اس عدنیم کے تحت اگر کوٹو پر سی سی ٹی وی کیمراز لگا دیے جائیں جی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ گودام سے تو ان کو بھندارن کے لیے مال مل جاتا ہے خردان لے کر کہ وہ چلتے ہیں لیکن اس کو وہ اپنے کوٹے میں لانے سے پہلے ہی اس کو وہ بچولیوں کو ہاتھ بیس دیتے ہیں اگر اس کو دونوں کے بیچ میں اگر اس کی مانیٹرنگ کی جائے تو ساید یہ چور بجاری روکی جا سکتی بلکل آپ نے مانیٹرنگ کی بات بھی کہی تھی کہ مانیٹرنگ کی ویوستہ بھی ہے تو سوال یہ ہے کہ آخر کار جو اس طرح کی اکثر سامنے بھی آتی ہیں تو ان کو لے کر بھی کیا کچھ ویوستہ ہے ہمارے سار شاہ ساب ایک بار پھر سوال پہلے لے لیتے ہیں بہت سواغت ہے آپ کا سوال کی جائے لیکن لگتار ہم درشکوں سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی طرح کی کوئی کانونی ارچن ہے تو آپ ہمارے محلاؤں اور بچوں کے لئے بھوژن پوشن کے عدھکاروں کا ذکر کر رہے ہیں مالی کسی کارن بھر سے خاد سرکش یوڈنا کا فائدہ اگر ضرورت مند تک نہیں پہستا ہے تو کیا وہ خاد سرکش بھتے کا بھی حق دار ہو سکتا ہے جی ہاں بلکل ہو سکتا ہے جیسے کی میں نے بتایا کی food security allowance section 8 کے انترگرٹ اس میں دی جاتی ہے اور یدی کسی بھی طریقی کوئی دھانگلی سامنے آتی ہے جیسے کی راشن جو shops کے عدھکاری ہیں جی وہ کسی بھی طریقی black marketing کرتے ہیں یہ food کی storage کرتے ہیں جی یا جو ٹارگیٹڈ پبلک ہے اس تک اناج نہیں پہنچ تا ہے تو اس کے لئے بھی اس ایکٹ کے انترگرٹ کئی طریقے پراف دیئے گئے ہیں سیکشن 33 کے اندر پینلٹی کا پراف دھان ہے کوئی بھی عدھکاری یدی اس طرح کرتے پایا گیا اور دو شی قرار ہونے پر پانچ ہزار کھا جرمان ہے یدی کوئی ویکتی کو لگتا ہے میرے ساتھ میرے عدھکار کا حنن ہوا ہے تو اس کے پاس ویجلنس کمیٹی ہے پنچائت پردھان ہوتے ہیں یا آنگن باڑی میں مہیلائے جا کے اپنی جو شکایت درج کرا سکتی ہیں ایک toll فری باریکی سے اپنی رائے رکھ رکھ دراصل جانکاری کے ابحاب کے چلتے ہیں کہ بڑا حصہ انصاف کی دہلی سے دور رہ جاتا ہے سرکار کی طرف سے تیاری بھی کی جاتی ہے اور اس ادنیم کے تحت جو پرابدھان کیے گئے اس کو لے کر قدم بھی اٹھا جاتے ہیں لیکن کئی نہ جانکاری نہ ہونے کے چلتے ایک بڑا حصہ ایسا رہ جاتا ہے جو اپنے عدیقاروں سے بنچت رہ جاتا ہے ایسے میں جانکاری ہونا بہت ضروری ہے اور اسی مقصد سے ہم آپ کے بیچ میں روزانہ موجود ہوتے ہیں ایک نئے وشاہ کے ساتھ فلال ہماری آج کی خاص پیشکش میں اتنا ہی لیکن ای پی ای نیوز میں خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری